خودوں کا مینہ آ رہا ہے رمضان الشریف آ رہا ہے الحمدللہ رمضان شریف کو لے کر کے ریسپیوں کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے آج کی ریسپی کمال کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل جو مارکیٹ میں اورنج آئے ہوئے ہیں مالٹی آئے ہوئے ہیں اس کے جوس کو کس طریقے سے آپ سٹاک کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا الحمدللہ کس طریقے سے کریں گے پلپ والا بنائیں گے سکویش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ان جوس مالٹے کا جوس پینا رمضان شریف میں کس کو پسند نہیں ہے چھوٹے کو بڑے کو ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے رمضان شریف میں روزے کے ٹائم میں اگر آپ اس کے ساتھ پلپ بھی ساتھ بنائیں گے پلپ بھی جوس میں ڈالیں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے ہم کوئی کمی کبیوز بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی صحت خراب نہ ہو یہ ہم اس کا جو سکویش تیار کریں گے اس کا جو سکویش تیار کریں گے اس کو کس طریقے سے سیف کریں گے کس طریقے سے سٹور کریں گے کہ وہ خراب بھی نہ ہو مکمل گائیڈ کروں گا آج کی ریسپی میں توجہ سے دیکھئے گا اور ان جیانی کے مالٹے میں مارکیٹ سے لے آیا وزن میں دیکھا جائے تو یہ 5 کےجی بنتے ہیں اگر گنتی میں دیکھا جائے تو یہ 24 ہیں یہاں پہ درجن کے حساب سے ملتے ہیں میں دو درجن لے کے آ گیا اب ہم کیا کریں گے ابھی اس کا سیزن ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہو گیا یہ 350 ربے درجن مجھے ملے ہیں اب آنے والے ٹائم میں دنوں میں کچھ دنوں تک اس کا جو سیزن ہے وہ اٹھ ہو چکا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلپ کے ساتھ آپ کیس طریقے سے اس کا جوز کو سٹارٹ کریں گے ہم بارہ کی ریسپی آپ کو دے رہے ہیں ایک درجن کی یہ چار چھے آٹھ دس اور یہ دو بارہ ٹھیک ہو گیا اچھے پانے ڈال گیا اچھے طریقے سے اس کو باش کر لیں گے اچھے طریقے سے مارٹوں کو اورنج کو ہم نے دھو لیا تھوڑی سی بات کو سمجھ موں کی طرف کرنا کیمرے تھوڑی سی بات کو آپ توجہ سے سن لیں میری طرف دیکھ لیں تو آپ الحمدللہ ٹیسٹ فول ریسپیاں بنیں گے رمضان شریف کو لے کر کے اور آپ اورنج کا مارٹے کا فریش جوس پی سکتے ہیں مارٹا لے لیا اچھے طریقے سے دھو لیا یہاں پہ اوپر اوپر سے اس طریقے سے کٹ لگانا ہے اوپر اوپر سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اندر تک نہیں لے کے جانا ہم نے اس طریقے سے اب یہ اوپر اوپر تک اسے کٹ کیوں لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہمیں یہ چھلکے بھی چاہیے گال اثر میں جو بتانا چاہ رہا تھا بات وہ ہمیں یہ چھلکہ چاہیے یہ یہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے دیکھیں ایک اور چھلکے دکھا دوں یہ ایسے لینا ہے اوپر اوپر سے چھولی کو گھومانے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چس کے رمضان شریف ریسپیا اس طریقے سے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے یہ رام سے اتر آئے گا یہ تمام میں اس طریقے سے چھیل لوں یہ بارہ مارٹے اور اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں تمام مارٹے تمام کننوں ہم نے اس طریقے سے چھیل لیے اب اس کی دو تین دیکھیں طریقے ہیں جوس نکال لیں گے اس طرح کی ایک سٹیل کی مل جاتی ہے مارکیٹ سے اس میں نکال لیں پلاسٹک کی مل جاتی ہے اس میں نکال لیں نکال کے بھی دکھاتا ہوں جوسر والے جگ میں نکال لیں اصل ہم نے کرنا کیا ہے اصل مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے یہ جوس کی اس طریقے سے سٹاک ہوتا ہے اس کا فلیور کس طریقے سے کھینچ کرتے ہیں سارا flavor چھلکے کے اندر مجود ہے اب ہم چھلکے کی جو اوپر والی جو یہ اوپر والی جلد ہے نا یہ کھٹی ہے ہمیں کھٹی تو چاہیے لیکن یہ اندر والی جو جلی ہے یہ کڑوی ہے کڑوہ پانی چاہیے کھٹا پان ہمیں جوس میں ہلکا ہلکا چاہیے اور پلب بھی چاہیے پلب بھی ہم اس کا بنائیں گے کھٹا پان بھی اس کا بنائیں گے کڑوے پان کو کس طریقے سے ریموو کریں گے اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پہ رکھ لیں گے اس کے ساتھ کام نیک ہے اکسے کھٹے چلو ٹھیک ہو گیا دیکھ سی لے لئی ہم نے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کی سٹینر رکھ دیت اس کے ساتھ کا اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو سٹیم کی ذریعہ نغم کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے یہ دیں گے پانی ڈال گے اور ہم سٹیم دیں گے چھلکوں کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو بائل لی دلوانا کچھ لوگ اس کو بائل دلوان لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے اس کو رکھ دیں گے ان کو نرم کرنے کے لیے چھلکوں کو تمام کو نیچے سے آگ فلیم میں آن کر دوں میڈیم فلیم رہے گا چھلکے تمام میں یہاں پہ رکھ دوں گا ان کو ہم سٹیم کی مدد سے نرم کریں گے نرم کرنے کے بعد کس پراسیس سے گزاریں گے ان کا جو کڑوا پان ہے وہ کس طریقے سے ریموو کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اوپر سے کبر لگا دیں گے اور اس کو یہاں پہ ہم میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے چھوڑنے لگے ہیں ٹھیک ہو کیا جب تک یہ ہمارے میڈیم فلیم پہ دس منٹ تک رہتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں آپ کو یہ طریقہ کا بکار بتا دوں اس طرح لیں گے اس کو اس طریقے سے کٹیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس طریقے سے اس میں رکھیں گے اوپر سے پریس کر دیں گے ایسے رکھیں گے ایسے اچھے طریقے سے پریس کریں گے ٹھیک ہو کیا اس طریقے سے یہ تمام والٹے میں اس طریقے سے پریس کر کر کریں گے جو سے نکال لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو تنگی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہو رہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کو سائیڈ پہ کریں